علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برشوں میں نوازی بن نہ سکا لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر پڑھنے کے لئے اگر تجھے کچھ نہ ملے اقبال پڑھنے کے لئے اگر تجھے کچھ نہ ملے اقبال تو چہروں پر لکھے درد کے عنوان پڑھا کر عجیب مزاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ عجیب مزاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ کاتا حسیل کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے اقبال کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے اقبال وہ کول سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے آجائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ آجائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر جس شخص کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جاتا ہے وہ اس کے لیے بوال بن جاتا ہے جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں جس نے کسی کو اکیلے میں نصیت کی اس نے اسے سوار دیا اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیت کی اس نے اسے مزید بگاڑ دیا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری کوئی بھی دعا رد نہ ہو تو اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کیا کرو کسی کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو کیونکہ زندگی موقع کم اور دوکہ زیادہ دیتی ہے کسی کے برا کہنے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں اور نہ ہی کسی کے اچھا کے دینے سے ہم اچھے ہو جاتے ہیں ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے دوسرے کا عقص نہیں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے غصہ والا صحیح فیصلے سے جھوٹا انسان عزت سے اور جلد بازی کرنے والا کامیابی سے لوگوں سے ان کے ذہنی سطح اور فہم کے مطابق بات کیا کرو یہ دنیا کتنی عجیب ہے اقبال یہ دنیا کتنی عجیب ہے اقبال ایماندار کو بے وقوف بے ایمان کو اکل مند اور بے حیاء کو خوبصورت کہتی ہے تمام رشتوں میں سے سب سے کمزور رشتہ تمہاری جسم اور تمہاری روح کا ہے نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے جو تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے جو شخص کسی کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے اسے کوئی نہ کوئی عیب مل ہی جاتا ہے علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچاتا ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے نہ تو کلمہ آتا ہے اور نہ ہی نماز میں دل لگتا ہے لوگوں کو دو دن کی محبت نے کافر بنا دیا ہے اقبال یو تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سب ہی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو میں آپ کی تلاش میں نکلوں یا اپنی تلاش میں اکل دل نظر سب آپ کی گلی میں گم ہو چکے ہیں اگر تو دس برس تک بھی بکھا رہے اور تیرے آس پاس کھانے پینے کیلئے بھی کچھ نہ ہو تو پھر بھی تو علم سے مو نہ موڑ اگر لوگ تمہیں کسی مصیبت میں نہیں ڈالتے تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی انہیں کسی مصیبت میں نہ ڈالو علامہ اقبال فرماتے ہیں مجھے یہ احساس بہت سکون دیتا ہے کہ قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہونا ہے مجھے اب لوگوں کے دیئے گئے زخموں پر دکھ نہیں ہوتا بلکہ ان لوگوں پر ترس آتا ہے اگر کوئی انسان تم پر احسان کرے تو پہلے اللہ پاک کا شکر ادا کرو پھر اس انسان کا کیونکہ اللہ پاک نے اسے تم پر مہربان کیا ہے انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کرتی ہے اور احسان وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے اپنا کام امانداری سے کرو تاکہ تمہارا رزق حلال ہو جو اللہ کے دیئے ہوئے رزق کو کافی سمجھتا ہے وہ زندگی میں کبھی کسی کا موتاج نہیں ہوتا اپنے تنہا اور اکیلے ہونے پر کبھی غمزدہ نہ ہونا کیونکہ جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا اللہ ہوتا ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں دنیا میں تنقید کرنے والے پہلے ہی بہت زیادہ ہے تم حوصلہ افضائی کرنے والے بن جاؤ غریب کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے جبکہ بادشاہ کی بھوک تو ملک و سلطنت کو کھا جاتی ہے اقابی رو جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں کسی اور کو دیکھ کر غرور نہ کر خودی میں جا کر دیکھ کہ تجھ میں کیا رکھا ہے مسیبتیں جو تم پر نازل ہوتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہیں اگر علم کو دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے سکھایا جائے تو کبھی بھی وہ دل میں گھر نہیں کرتا یاد رکھنا ایسا انسان کبھی کسی کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا جو دوستوں اور رشتہ داروں کو لباس کی طرح بدلتا ہو اگر انسان جہنم سے اتنا ڈرتا جتنا افلاس سے ڈرتا ہے تو دونوں سے بچ جاتا اگر وہ جنت کی اتنی ہی خواہش رکھتا جتنی دولت کی تو دونوں کو ہی پا لیتا کوئی کتنا برا ہے اس کا پتا تب چلتا ہے جب اسے کوئی آدھا طاقت یا دولت ملتی ہے مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے تمہیں نقصان دینا بس جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے آپ تقدیر کو بھی بدل سکتے ہو کوشش سے لوگوں کو عزت دو اگر عزت نہیں دے سکتے تو بے عزت بھی نہ کرو علامہ اقبال فرماتے ہیں تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ اپنے موہ کو زیادہ بند ہی رکھو کیونکہ جب تک مچھلی کا موہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی زندگی کا سب سے بڑا نقصان موت نہیں لیکن سب سے بڑا نقصان میں یہ سمجھتا ہو کہ انسان زندہ رہتے ہوئے اندر سے آستہ آستہ مر جاتا ہے باتوں باتوں میں ہی انوان بدل جاتے ہیں کتنی رفتار سے انسان بدل جاتے ہیں چوری ہوئی نہیں باتیں تو یہی ہوتے ہیں اپنے بستی کے نگیبان بدل جاتے ہیں شیطان کا پہلا حرف آیا ہوتی ہے جب ایک باپردہ بے حیاء ہو جائے پھر اسے کوئی برائی برائی لگتی ہی نہیں چہرے اجنبی ہو جائے تو کوئی بات نہیں اگر لہجے اجنبی ہو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے غلط فہمی کا آزالہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب سامنے والے کے دل میں آپ کے لئے کوئی خاص مقام ہو جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں اور برائی کرنے کے لئے گونگے بھی بول پڑتے ہیں علامہ اقبال فرماتے ہیں ناؤمید شخص ہر اچھا موقع بھی گواہ دیتا ہے اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے مسئلے خود حل نہیں ہوتے کرنے پڑتے ہیں اور اس کے دو طریقے ہیں یا تو خود میں حمد تلاش کرو یا زیادہ حمد والے لوگوں کو تلاش کرو جن گھروں کے فیصلے عورتیں کریں بربادی ان کا مقدر ہوتا ہے سہنے والوں کو اگر سبر آ جائے تو کہنے والوں کی عقاد دو کوڑی کی رہ جاتی ہے جب نظرانداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لاسکتے ہاں مگر خاموشی آپ کو مزید تضلیل سے ضرور بچا لیتی ہے دنیا میں اس سے بڑا اور کوئی عذاب نہیں کہ انسان وہ بننے کی کوشش میں مبتلا رہے جو کہ وہ نہیں ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم لوگ نیک بننا نہیں صرف نیک دکھنا اور کہلانا چاہتے ہیں اور یہ منافقت کا سب سے عالی درجہ ہے لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ روپیوں کے بغیر کوئی چیز کام نہ دے گی اور وہ زمانہ آ چکا ہے صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے ہر شام کا ڈوبتا ہوا سورج ہمیں یہی درج دیتا ہے کہ مغرب کی طرف جاؤگے تو ڈوب جاؤگے علامہ اقبال فرماتے ہیں سبر کرو جہاں تم اندھیرے میں بیٹے ہو وہاں صبح ہونے والی ہے انشاءاللہ تب تک اپنا دل توڑتے رہنا جب تک یہ کھل نہ جائے مسجد میں منافقوں کی حالت ویسی ہی ہوتی ہے جیسے چڑیوں کی پنجرے میں دروازہ کھلتے ہی اڑ جاتی ہیں علامہ اقبال فرماتے ہیں عام لوگوں کے سامنے آواز اونچی کر کے مت ہسا کرو اور نہ ہی بلا وجہ لوگوں کے سامنے مسکرائی کرو اس سے تمہارے روب میں کمی پیدا ہوتی ہے اپنے دشمنوں سے زیادہ دوستوں کے شر سے ڈرو اسی لیے کہ لوگوں کے عادات میں باقصرت خرابیاں واقع ہیں اب تمہارے دشمن تمہیں دوستوں کے ذریعے ہی نقصان پہنچائیں گے اس بات کو جاننے میں شرم محسوس مت کرنا جس کی جاننے کی تمہیں ضرورت ہو ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور وہ ہو بھی علال وہ رزق کریم کہلاتا ہے خود کو برا کہنے کی حمت نہیں اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا بڑی خراب ہے مگر یہ بھول بیٹھے ہیں کہ وہ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں سیدھے راستے پر چلو اور لوگوں کو سیدھا راستہ بتاؤ تمہاری زندگی خوشحال بن جائے گی انشاءاللہ علامہ اقبال فرماتے ہیں نیکیاں کما کر جنت میں جاؤ تاکہ تمہیں ہمیشہ کی آزادی مل جائے کچھ لوگ چھوڑ جاتے ہیں کچھ جانے والے ہیں اور کچھ کل کو چلے جائیں گے بس یہی زندگی کی حقیقت ہے درخت سے گرنے والا کوئی پتہ بھی ایسا نہیں جس کا علم اللہ کو نہ ہو زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں اللہ شکر گزاروں کو بہت پسند کرتا ہے کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کرنے کے برابر ہے کسی دوسرے کے گرنے پر خوشی مت کیا کریں کیا معلوم کہ کل کو تمہارے ساتھ کیا ہو جائے مصیبت میں گبرانا کمال درجے کی مصیبت ہے مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں ایک دور سے اور دوسرا غرور سے غریبوں کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے مرد کی سب سے بڑی بسورتی اس کی خالی جیب ہوتی ہے اللہ جب انتظار کے ذریعے آزماتا ہے تو شیطان دعا نا قبول ہونے کی وسوسے تمہارے دلوں میں ڈالتا ہے علامہ اکبان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے موجزے ہوتے دیکھو گے انشاءاللہ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے کہاوتیں اور مثالیں اکل مندوں اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے ہیں نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے صرف دو لوگ مقدر بدلنے والے ہوتے ہیں ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں اگر آپ شورت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں تو یہ ایک حادثہ ہے لیکن آپ اگر شورت کے ساتھ مر جائیں تو یہ ایک کارنامہ ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں آپ جس کے ساتھ جتنا بھی مخلص ہو وہ آپ کو اتنی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی ہر وقت کسی بھی درپیش مسئلے کو غلط طریقے سے حل کرنے کی کوشش مت کریں کیونکہ مسئبتیں آرزی ہوتی ہیں لیکن اس پر کیا گیا ہمارا رد عمل ہمیشہ قائم رہتا ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں اخلاق اور آجزی پہلے سیڑھی ہیں روحانیت کی صرف عبادت اور نمازوں سے رب نہیں مل جاتا درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہو ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے چار خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور چہرے پر مسکراہت جس کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا جو شخص نیک سلوک کرنے سے درست نہ ہو وہ بدسلوکی سے درست ہو جاتا ہے جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے کوئی تم سے روٹ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور نجائس کاموں سے رکے گا جہاں عزت سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین دوست ہے کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی احمد کو بھی ختم کر دے گا جب تک لوگ خود سے کم تر لوگوں کو تباہ کرتے رہیں گے وہ سکون اور صحت نہیں پاسکیں گے ہر کسی کے اپنے مسائل ہوتے ہیں اسی لیے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ نہ کرے علامہ اقبال فرماتے ہیں کبھی بھی کسی کے ساتھ تلخ لہجہ نہ اپناو کیونکہ کلاری تو بھول جاتی ہے مگر درخت کو یاد رہتا ہے مگر درخت کو یاد رہتا ہے